مزارے مزارے تو پانچ صورتیں ہوئیں ان پانچ صورتوں میں ایک صورت جو تھی کہ مزارے 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 ہو اس وقت یہ جو جملہ حالیہ ہے اس کو ذلحال کے ساتھ ربط دیا جائے گا کس کے ذریعے صرف ضمیر کے ذریعے جبکہ باقی صورتوں کے اندر واؤ اور ضمیر دونوں سے بھی ربط دیا جا سکتا ہے صرف واؤ سے بھی ربط دیا جا سکتا ہے اور صرف ضمیر کے ساتھ بھی ربط دیا جا سکتا ہے حال بتا جب جملہ اسمیاں ہو اس وقت صرف ضمیر کے ساتھ ربط دینا یہ کیا ہے ضعیف ہے اسی طرح بتایا تھا ماضی مصورت جب حال واقع ہو تو اس صورت میں قد کا ہونا ضروری یا قد مذکور ہوگا یا مقدر ہوگا اور حال کے عامل کا حضف کرنا جائز ہوگا جس وقت کے قرینہ ہو جیسے آپ کو مسافر سفر پہ چلنے لگا تیاری کر رہا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں راشدن مہدین ایز حب راشدن مہدین اور حال معاقضہ کے بارے میں پھر میں نے آپ کو بتایا تھا حال ایک معاقضہ ہے حال معاقضہ وہ ہے جو تاقید پیدا کرے ہوئے اور یہ عمومن کیا ہے اپنے ذلحال سے جدا نہیں ہوتا جبکہ ایک حال منتقلہ وہ ہے جو اپنے ذلحال سے کیا ہو جائے کرتا ہے اپنے 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 ا حضر کرنا واجب ہے زیدن ابو کا توفن تو زیدن ابو کا اس کے ذریعے ساتھ کیا لازم ہے مضمون جملہ کیا ہے یہاں پر مخاطب پر زید کی شفقت کا بیان کرنا ہے کیونکہ شفقت اکثر اوقات کیا ہے باپ کے ساتھ لازم ہے تو مضمون جملہ یہ ہوا شفقت کا بیان کرنا اور آگے توفن اس کی کیا آگئی تاقید آگئی تو اس صورت میں اس کی آمل کو حضر کرنا واجب ہے تو آمل کون ہے اس کے اندر زیدن ابو کا زیدن ابو کا کیا معنی میں ثابت کرتا ہوں کس چیز کو اے مخاطب زید کی عبوت کو تیرے لئے اے مخاطب میں تیرے لئے زید کی عبوت کو کیا کرتا ہوں ثابت کرتا ہوں اس حال میں کیا توفن وہ بہت شفقت کرنے والا ہے تو جب حال مواکدہ آئے گا تو اس کے عامل کو حضر کرنا واجب ہے لیکن شرط یہ لگائی تھی کہ یہ جملہ اسمیہ کے مضمون کی تاقید کے لئے ہو حال مواکدہ کس لئے آتا ہے تاقید کے لئے لیکن تاقید کبھی کس کی ہوتی ہے عامل کی کبھی ذو الحال کی اور کبھی مضمون تو کہتے ہیں یہ مضمون جملہ کی تاقید کے لئے ہو جملہ بھی کون سا ہو جملہ اسمیہ ہو اگر جملہ فیلیہ ہو تو پھر عامل کا حضر کرنا واجب ہے نہیں تمیز ما یرفع الابحام المستقر عن ذات مذکورت او مقدرت فالاول عن مفرد مقدار غالبا اما في عدد نحو عشرون درہما و سیعتی و اما في غیره نحو رتل زیتا و منوان سمنان و قفیزان بران و علا تمرت مثلها زبدا تمیز کی بحث شروع ہو رہی ہے کافیے کی مشکل ترین ابحاث میں سے تمیز کی بھی ایک بحث ہے تمیز کسے کہتے ہیں کہتے ہیں اتمیزو ما اتمیزو اسمو ما اسمو ما اس چیز کا نام ہے یار فالی بہاما جو کس کو دور کرتی ہے ابحام کو دور کرتی ہے ایسا ابحام وہ ابحام المستقر جس نے قرار پکڑا ہو جو جامع ہوا ہو تو اٹھاتی ہے دور کرتی ہے ایسے ابحام کو المستقر جس نے کیا کیا ہو قرار پکڑا ہو کس سے دور کرتی ہے ان ذات مذکورت او مقدر ذات سے کیا کرتی ہے ابحام کو تمیز ابحام مستقر کو دور کرتی ہے کس سے ذات سے ایسی ذات مذکورت او مقدر جو یا مذکور ہوگی یا مقدر ہوگی مذکور ہوگی یا کوئی ذات کی قید لگا دی نعلم ہوا تمیز ذات سے ابحام کو دور کرتی ہے وصف سے ابحام کو دورہ نہیں کرتی جبکہ صفت اور حال یہ وصف سے ابحام کو کیا کرتے ہیں دور کرتے ہیں تو انہوں نے کس کی قید لگا دی ذات کی قید لگا دی کہ ذات سے ابحام کو دور کرتی ہے وصف سے دورہ نہیں کرتی سورت سمجھ میں آگئے جبکہ صفت اور حال کے سیبھام کو دور کرتے ہیں وصف سے میں نے کہا جانی زید انعالیم بھئی زید کا پتہ نہیں تھا عالیم ہے یا عالیم حال عالیم انہیں آ کر کیا کر دیا اس ابھام کو دور کر دیا جانی زید انراکی بن زید کے بارے میں ابھام تھا پتہ نہیں سوار آیا ہے یا سوار راکی بن نے آ کر اس ابھام کو کیا کر دیا تو دیکھا صفت اور حال جو ہیں یہ کس سے ابھام کو دور کرتے ہیں وصف سے دور کرتے ہیں جبکہ تمیز کس سے ابھام کو دور کرتی ہے ذات سے دور کرتی ہے اور کہا ابھام مستقر بھئی ایسا ابھام جو کیا ہو جس نے قرار پکڑا ہو جو پختہ ہو جو جمع ہوا ہو مراد کیا ہے جو بے اعتبار وضع کے ہو جو کسی اعتبار سے ہو وضع کے اعتبار سے اس کے اندر ابھام ہو بئی وضع کے اعتبار سے استعمال وغیرہ کے اعتبار سے ابھام آئے یا کسی اور وجہ سے وہ مراد نہیں ہے مثلا والا نا عشرونہ میں کہتا ہوں عشرونہ عشرونہ کا کیا معنی ہے بیس تو بیس تو ایک معلوم معنی ہے لیکن اس کی جنس میں ابھام ہے کہ کیا چیز بیس ہے بھئی کتابیں بیس ہیں قلم بیس ہیں انسان بیس ہیں یا کیا چیز ہے بھئی جنس کا پتہ نہیں تو دیکھو ابھام ہے عشرونہ کے ماں میں کیا معنی میں کیا ہے ابھام ہے اور بیتبار وضع ہی کے اندر اس میں کیا ہے ابھام ہے سورت سمجھ میں آگئے یا میں کہتا ہوں مثلا سیر یا کلو اب اس میں ابھام ہے کیا چیز ہے بھئی ایک سیر کیا ہے آٹا ہے یا اور کیا ہے بھئی جی چینی ہے یا اور جو جو چیزیں وزن والی ہیں کیا ہے بھئی تو جنس میں کیا ہے ابھام ہے اور کیا کہا بھئی تو وہ ابھام کس قسم کا ابھام مستقل سے کیا میرے مراد ہے جو بیتبار وضع ہی کے ہو یعنی اس کے اندر جمع ہو اس کے اندر جمع ہوا ہو اس کے اندر پختہ ہو بھئی راسخ ہو قرار پکڑا ہوا ہو اس کے اندر بیتبار وضع ہی کے ہو اور کہا ذات مذکورہ سے یا ذات مقدرہ سے یاد رکھو آگے چل کر آپ کو بتلائیں گے صاحب کافیہ کہ تمیز مفرد سے آتی ہے کبھی اور کم بھی تمیز نسبت سے آتی ہے میں کہتا ہوں میرے پاس کتنے درہم ہیں درہم یہ تمیز ہے اس نے عشرونہ سے آ کر ابھام کو کیا کر دیا دور کر دیا اب آپ مجھے بتائیں عشرونہ مفرد ہے یا جملہ ہے بھئی جے مفرد ہے جے مفرد ہے بھئی کیا ہے تو اس درہمن نے آ کر مفرد سے کیا کر دیا ابھام کو دور کر دیا تو تمیز کبھی مفرد سے ابھام کو دور کرتی ہے اور کبھی نسبت سے دور کرتی ہے مثلا میں نے کہا پابا زیدن زید خوش ہوا تو میں نے پابا کی نسبت کس کی طرف کی زید کی طرف خوش ہونے کی نسبت کس کی طرف کی زید کی طرف کی لیکن اس نسبت کے اندر ابھام ہے کہ بھئی کس اعتبار سے زید خوش ہوا ہے آگے میں تمیز لے آیا نفسا اپنے نفس کے اعتبار سے بھئی زید خوش ہوا ہے تابہ زید و نفسان زید خوش ہوا کس حتی بار سے اپنے نفس کے حتی بار سے تو دیکھو یعنی زید کا نفس خوش ہوا زید کا نفس خوش ہوا زاد خوش ہوئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو دیکھو تابہ کے اسناد میں نے کیا تھا زید کی طرف نسبت کی اور اس نسبت کے اندر ابحام تھا کس حتی بار سے خوش ہوا تو میں نے آگے نفسان تمیز کی اس ابحام کو کیا کر دیا دور کر دیا تو پتہ چلا تمیز کبھی مفرد سے آتی ہے اور تمیز کبھی کس سے آتی ہے نسبت سے آتی ہے بھئی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اب یاد رکھو یہ جو نسبت سے تمیز آتی ہے یہ ذات مقدرہ سے ہوتی ہے یہ جو نسبت سے تمیز آئے یہ کس سے تمیز ہوتی ہے دراصل ذات مقدرہ سے تمیز ہوتی ہے دراصل بھئی میں نے جب کہا پاب زیدن تو دراصل یہ کیا ہے معنی اس کلام کا کیا ہے معنی یہ ہے پاب شیعن منصوبن الہ زیدن پاب زیدن کس معنی میں ہے بھئی پاب شیعن منصوبن الہ پوش ہوئی ایک ایسی چیز منصوبن الہ زیدن جو منصوب ہے کس کی طرف زید کی طرف ایک ایسی چیز جس کی نسبت زید کی طرف ہے وہ کیا ہوئی پوش ہوئی اب وہ کیا چیز ہے آگے نفس انہیں آ کر اس شہ ان سے کیا کر دیا ابحام کو دور کر دیا میں نے کیا کہا ایک ایسی چیز پوش ہوئی جو کس کی طرف نسبت ہے جس کی جو منصوب کس کی طرف ہے زید کی طرف اور وہ کیا چیز ہے نفس انہیں آ کر اس ابحام کو کیا کر دیا دور کر دیا تو اس نقصن نے کس سے ہی بھام کو دور کیا اس شیعہ مقدر سے کس سے بھئی شیعہ مقدر میں نے کہا رہی ایک چیز خوش ہوئی بھئی وہ چیز کیا ہے نقصن نے آ کر کیا کیا اس ہی بھام کو تو نقصن نے کس سے ہی بھام کو دور کیا شیعہ ان سے اور شیعہ ان کا لفت کیا تھا مقدر تھا کیا تھا مقدر تھا مقدر تھا یا نہیں بھئی بابا زیدن کے اندر شیعہ ان ہیں جی بابا زیدن طابع زیدن کے اندر تو کوئی شیعن نہیں ہے ہاں اس کا معنی کیا ہے طابع شیعن منصوب الہ زیدن تو طابع زیدن کے اندر کوئی شیعن غلط ہے تو اس نفسن نے ابحام کو دور کیا شیعن سے اور شیعن مذکور ہے یا مقدر ہے مقدر ہے بات سمجھ میں آئی کہ مشکل ہے بھائی بھائی آسان سی بات ہے میں نے بتایا تمیز کبھی کس سے ابحام کو دور کرتی ہے میری طرح دیکھو کتابوں پر کیا دیکھ رہے ہو کتابوں میں تو اس کی کوئی بات نہیں دیکھو میں نے کہا تمیز کبھی مفرد سے ابحام کو دور کرتی ہے میں نے کہا میرے پاس بیس ہیں کیا بیس ہیں آپ کو کچھ پتا چلا جب میں نے درہمن کہا اب اس ابحام کو درہمن نے کیا کر دیا تو کبھی درہمن نے کس سے ابحام کو دور کیا ابحام کو دور کیا ابحام سے ابحام کیا ہے مفرد ہے تو تمیز کبھی کس سے ابحام کو دور کرتی ہے مفرد سے دور کرتی ہے اور کبھی تمیز نسبت سے ابحام کو دور کرتی ہے میں نے کہا پابہ زیدن زید خوش ہوا تو میں نے پابہ کی نسبت کس کی طرف کر دی زید کی طرف اور تو زید کی طرف نسبت کر دی اب زید کی اس نسبت میں ابحام تھا کہ کسے عطبات سے زید خوش ہوا آگے نفس سن میں تمیز لے آیا کہ زید کسے عطبات سے خوش ہوا اپنے نفس کے اعتبار سے خوش ہوا تو اس نفسن کے لفظ نے نسبت سے ابحام کو کیا کر دیا دور کر دیا تو تمیز کبھی مفرد سے آیا کرتی ہے مفرد سے ابحام کو دور کرتی ہے کبھی کس سے دور کرتی ہے نسبت سے ابحام کو دور کرتی ہے آج یہ جو نسبت ہے مولانا جو نسبت سے تمیز ہوتی ہے دراصل وہ شیع مقدر سے ہوتی ہے تمیز کس سے ہوتی ہے یہاں پر شیعن 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 کا لفظ مقدر ہے اس لفظ اس سے کیا کر رہی ہے یہ نفس ان ابحام کو بھئی کیسے مقدر ہے یہاں شیعن کہتے ہیں اس لئے کہ طاب زیدن کا معنی کیا ہے طاب شیعن منصوب الہ زیدن خوش ہوئی ایک چیز جو منصوب ہے کس کی طرف بھئی وہ کیا چیز ہے ابحام ہے یا نہیں شیعن کے اندر اس نفس ان نے آ کر اس سے ابحام کو کیا کر دیا دور کر دیا تو اب بتائیے شیعن کا لفظ پاب زیدن کے اندر مذکور ہے یا مقدر ہے مقدر ہے کیا ہے تو اس نفس ان نے اس سے ابحام کو دور کیا تو یہ ذات مقدر ہوئی یا ذات مذکور سے ابحام کو دور کیا یا ذات مقدر سے ذات مقدر سے کیا کیا ابحام کو اسی لئے کہا کہ کبھی تمیز ذاتِ مذکورہ سے ابحام کو دور کرتی ہے کبھی ذاتِ مقدرہ سے کیا کرتی ہے ابحام کو یہ بات سب کو سمجھ میں آگئی تو ذاتِ مذکورہ کو کیا مراد ہوا مفرد اور ذاتِ مذکورہ کون سی تمیز مراد ہوئی جو نفت سے ابحام کو دور کرے ذاتِ مذکورہ سے کون سی تمیز مراد ہوئی جو مفرد سے ابحام کو دور کرے اور ذات مقدرہ سے جو ابحام کو دور کرے یہ کونسی تمیز ہے نسبت سے کیونکہ یہ کیسے شہ مقدر سے دور کر دی ہے ابحام کو اور شہ مقدر کہاں پر ہم نکالتے ہیں وہ اس تمیز کے اندر جو کیا تھی جو نسبت سے ابحام کو دور کر رہی تھی یہ بات سب کو سمجھ میں آگئی کہ ابھی بھی بازوں پر نہیں آئی دوبارہ دورانے کی ضرورت ہے سب کو سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں تمیز مایر فعل ابحام المستقر ان ذات مذکورت او مقدرہ تمیز نام ہے اس چیز کا جو دور کرے ابحام کو ایسا ہی وہ ابحام المستقر جو جمع ہوا ہو جو کختہ ہو جس نے قرار پکڑا ہو یعنی بیت بارے وضع کے ہو دور کر دی ہے ابحام کو ان ذات مذکورت کس سے ذات ہے یہ سے کونسی تمیز جو کس سے آئے بھئی مفرد سے او مقدرہ تین یا ذات مقدرہ سے یہ کونسی تمیز ہے جو کس سے آئے نسبت سے آئے فَالْأَوَّلُ عَنْ مُفْرَدِن خود بسلا رہے ہیں پہلی کونسی بھئی بھئی ذات مذکورہ ہے نا تو ذات مذکورہ پہلی قسم ہوئی اور جو ذات مقدرہ سے نکالے وہ کونسی قسم ہوئی دوسری تو پہلی فَالْأَوَّلُ عَنْ مُفْرَدِن پہلی قسم جو ہے تمیز کی وہ ابحام کو دور کرتی ہے عَنْ مُفْرَدِن شروع نا مقدار ہے یا نہیں مقداریں کتنے قسم پر ہوئیں پانچ قسم پر کتنے قسم پر پانچ قسم پر ایک کیا ہے وزن ہے ایک کیا ہے کیل تیسرا کیا ہے مساحت ہے پیمائش ہے چوتھا کیا ہے عدد ہے اور پانچوہ کیا ہے مقیاس ہے کیا ہے مقیاس اندازہ وغیرہ سورت سمجھ میں آگئی اندازہ کتنے قسم کی مقداریں ہوئیں پانچ مقداریں اول کیا ہے وزن کیل مساحت عدد اور مقیاس تو پہلی قسم جو ہے ذات مذکورہ اس سے کونسی ذات جو وہ تمیز جو ابحام کو دور کرے ذات مذکورہ سے یہ کونسی تمیز ہے جو کس سے ابحام کو دور کرتی ہے مفرد سے اور وہ مفرد اکثر افات کیا ہوگا مقدار ہوگا کبھی غیرے مقدار بھی ہوگا آگے جا کر صاحب کافیو بتلائیں گے لے گے اکثر یہ کیا ہوا کرتا ہے مفردہ مقدار ہوا کرتا ہے کیونکہ مقدار کے اندر ابحام ہے مقدار میں کیا ہوتا ہے ابحام ہوتا ہے اور مقدار میں نے آپ کو بتایا کسنی قسم پر ہے پاس قسم پر ہے یا کہل ہوگا ماپنا ماپنا جیسے گندوں کو کیا کیا جاتا ہے ماپا جاتا ہے یا جیسے آپ کیا کہیں جیسے دودھ ہے دودھ کو کیا بیشتی کس طرح بیشتے ہیں بھئی گوالے ماپ پر بیشتے ہیں ایک خاص پیمانہ ہوتا ہے یہ اتنے کا ہے اور ایک ہے وزن کر کے بیشنا چینی وغیرہ کو کیا کیا جاتا ہے وزن کر کے بیجا جاتا ہے ایک مساحت پیمائش ہوتی ہے زمین کو کس طرح بیچا جاتا ہے پیمائش کر کے کپڑے کو کس طرح بیچا جاتا ہے پیمائش کر کے اور ایک عادت ہوتا ہے عادت کے ساتھ چیز کو بیچا جاتا ہے جیسے کیا ہے جیسے انڈے ہیں اور کیلے ہیں اور مالٹے وغیرہ ہیں اور ایک کیا ہے اندازے کے ساتھ بھی کبھی مقدار بیان کی جاتی ہے کہ یہ چیز اس جتنی ہے یہ چیز اس جتنے دیکھا آپ نے اندازہ لگایا ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ سورت سمجھ میں آگئی بھئی فالاول پہلی قسم کیا ہے وہ دور کرتی ہے ابحام کو یرفعو یرفعو لیبھاما ان مفردین کیا کسے دور کرتی ہے مفرد سے ایسا مفرد مقدار ان غالبا جو غالبا کیا ہوا کرتا ہے مقدار ہوتا ہے اب یاد رکھو مالانا مفرد سے مراد مفرد تام ہے مفرد سے کیا مراد ہے مفرد تام بھئی جو تام ہو وہ مفرد مراد ہے تام ہو اور مفرد تام ہوتا ہے چار چیزوں کے ساتھ مفرد تام ہوتا ہے کس کے ساتھ بھئی چار چیزوں کے ساتھ یا وہ تام ہوتا ہے تنوین کے ساتھ تنوین کے ساتھ یا نون تصنیہ کے ساتھ یا نون جمع کے ساتھ یا مزاپلے کے ساتھ یا مزاپلے کے ساتھ توجہ سے سمجھتے جاؤ بڑے مشکل بحث ہے تمیز کی بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی کیا بات کی میں نے مفرد سے کونسا مفرد مراد ہے مفرد تام جو تام ہو جائے پورا ہو جائے مکمل ہو جائے اور اس کے پورا کسی اسم کے مفرد کے پورا ہونے کی کتنی چیز علامتیں ہیں چار اول کیا اس پہ کیا آ جائے تنوین آ جائے دوسری علامت کیا ہے نون تصنیہ آ جائے تیسری کیا ہے نون جمع آ جائے چوتھی کیا ہے نون مزاپلے آ جائے کیا آ جائے یعنی اس مفرد کے تام ہونے کا کیا معنی ہے میں نے کہا مفرد تام ہو بھئی یعنی ایسی حالت میں ہو وہ مفرد کہ آگے اس کی اضافت نہ ہو سکے آگے اس کی اضافت بھئی آپ بتائیے جب کسی اسم پر تنوین آ رہی ہو تو کیا اس کی اضافت ممکن ہے نہیں یا تنوین کو گرارا پڑے گا بغیر تنوین کو گرائے اس کی اضافت ہو سکتی ہے تنوین آ کر بتا دیتی ہے یہ پورا ہو گیا آگے کوئی مضافل ہے اس کا نہیں آ رہا سورہ سنتام ہونے کا کیا معنی ہے کہ ایسی حالت میں ہو کہ اس کی آگے اضافت کرنا ممکن آگے اس کی اضافت بھئی نہ ہو جب کسی اسم پر تنوین آ جائے یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ اسم پورا ہو گیا آگے اس سے کوئی اور مضافل ہے نہیں آ رہا اسی طرح جب اسم پر کے آخر میں نون تسمیہ آ جائے تو یہ بھی علامت ہوتی ہے کہ اسم کیا ہو گیا تام ہو گیا کیونکہ نون تسمیہ تو اضافت کیا کیا ہو جاتا ہے گیر جاتا ہے اور جب نہیں گیرا آ گیا تو معلوم ہو آگے اس کی اضافت اگر اضافت ہو رہی ہوتی پھر تو نون تسمیہ باتے تو نون تسمیہ کا آنا بتلا دیتا ہے کہ یہ اسم تام ہو گیا پورا ہو گیا آگے کوئی اس کا مضافل نہیں لے نہیں آ رہا سورہ سمجھ میں آئی اسی طرح نون جمع ہے نون جمع بھی کیا ہوتا ہے اضافت کی صورت میں گیر جاتا ہے تو جب کس اسم کے ساتھ نون جمع آ جائے گیرا نہیں موجود ہے تو یہ کس چیز کی علامت ہے کہ یہ اسم کیا ہو چکا ہے تام ہو گیا ہے آگے اس کو کوئی مضافل نہیں لے نہیں آ رہا اگر مضافل نہیں لے آ رہا ہوتا تو یہ نون باقی رہتا یہ نون تو کیا ہو جاتا گیر جاتا لیکن یہ تو آ رہا ہے معلوم ہو آگے اس حالت میں اس کی اضافت نہیں ہو رہی اور نہ ہو سکتی ہے صورت سمجھ میں آ گئی اسی طرح ایک تو یہ تین باتیں چوہتھی کیا تھا کیا آ جائے تام ہونے کی کیا علامت ہے مضافل نہیں لے آ جائے جب ایک اسم کا ایک مضافل نہیں لے آ چکا تو معلوم ہوا یہ اسم تام ہو چکا ہے آگے اس کا کوئی اور مضافل نہیں لے نہیں آ سکتا صورت سمجھ میں آئی ایک مضافل کی کتنے مضافنئلے آکتے ہیں ایک مضافنئلے ایک ہی مضافنئلے آسکتا ہے آگے دوبارہ اسی کے لئے کوئی اور مضافنئلے نہیں آسکتا سورت سمجھ میں آ گئی جب مضافنئلے آ جائے گا معلوم ہوا اب اس وقت اس حالت میں جبکہ ایک مضافنئلے آ چکا ہے دوسرا کوئی مضافنئلے نہیں آسکتا یہ عصرم کیا ہو چکا ہے مضافنئلے کے ساتھ مل کر تام ہو چکا ہے سورت سمجھ میں آگئے یہ بات سب کو سمجھ میں آگئے قسم کے تام ہونے کی مفرد سے پہنسا مفرد مرال ہے مفرد ہے مفرد کے تام ہونے کی کتنی علامتیں ہیں چار کیا اول تنوین اور تنوین پھر دو قسم پر ہے یا حقیقتاً ہوگی یا تقدیرن ہوگی سورت سمجھ میں آگئے جیسے خمسہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہےہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ اور کبھی تقدیراً ہوگی مالانا تنوین بھئی کبھی حقیقتاً ہوگی اور کبھی تقدیراً حقیقتاً جیسے ریتلون میں حقیقتاً آ رہی ہے ہم ست عاشرہ یہاں پر تنوین کیا ہے تقدیراً ہے مالانا کیونکہ مبنی ہے اس پر تنوین آنے سکتی لیکن تقدیراً کیا ہے گویا کہ تنوین موجود ہے تام ہو رہا ہے اسم شورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو تام ہونے کی میں نے چار علامتیں ذکر کی یاد رکھو یہ اسم جب تام ہو جائے تو آپ اس کے بعد تمیز آ سکتی ہے اگر تام نہیں تو پھر اس کے بعد تمیز نہیں آ سکتی یا تو اس پر تنوین آ جائے حقیقتاً یا حکمن حقیقتاً یا تقدیراً یا حکمن بھئی اس پر کیا آ جائے تنوین آ جائے یا کیا ہو جی نو نے تصنیہ آ جائے پھر بھی آگے اس کی تمیز آ سکتی ہے ورنہ تمیز نو نے جمع آ جائے پھر بھی یہ کیا آ سکتی ہے تمیز آ سکتی ہے ورنہ تمیز اسی طرح بھئی اور اضافت مضافلے آ جائے تو پھر بھی تمیز آ سکتی ہے ورنہ کیوں وجہ یہ مضافلہ کہ یہ اسم مبہم ہے یاد رکھو یہ جو تمیز کے اندر کوئی آپ سے آپ پوچھیں عامل کون ہے مفرد سے جو تمیز آئے اس میں عامل یہی مفرد ہوا کرتا ہے یہ اسم تام مبہم جو ہے یہی تمیز کے اندر کیا ہوتا ہے عامل آپ پوچھیں عینڈی عشرونہ درہمان یہ درہمان کو نصب کس نے دیا آپ کہیں گے عشرونہ نے کس نے نصب دیا بھئی جس سے اسمیز نے ابحامل کو دور کیا اوٹی نے اسمیز کو کیا کیا ہے نصب اور وہ کیا ہے مفرد ہے تام ہے مبہم ہے عشرونہ کیا ہے مفرد ہے جملہ ہے بھئی مفرد ہے اور تام ہے کس کے آقل میں کیا آ رہا ہے انہوں نے جب اور مبہم ہے تو اس نے کیا کیا ہے تمیز کو نصب دیا ہے اب یاد رکھو ان کے لئے ہم نے یہ ضروری قرار دیا پہلی تو بات انہوں نے بتا لی مبہم ابحام ہونا چاہیے کیونکہ تمیز نے کیا کرنا ہے ابحام کو نیز یہ مفرد تام ہونا چاہیے یعنی اس پر تنوین آئے حقیقتاً حکمن یا تقدیراً یا اس پر کیا آ جائے انہوں نے تصنیہ یا کیا آ جائے انہوں نے جمع یا اس کے بعد کیا آ جائے مضا کون الے آ جائے مضا کون الے اس لئے کہ یہ علامت ہے اسم کے تام ہونے کی اسم کے تام ہونے کی جیسے فیل ہے مولانا فیل کس سے تام ہوا کرتا ہے فائل کس سے میں نے کہا ذہرہ بر زیدون فیل تام ہوا یا نہیں ہوا بھئی یہ فیل تام ہو گیا تو جیسے فیل تام ہوتا ہے فائل کے ساتھ فائل کے بغیر فیل تام ہوا نہیں اسی طرح یہ اسما بھی جو ہیں مفرد بھی تام ہو جائے گا کس کے ساتھ تنمیم کے ساتھ یا انہوں نے تصنیہ کے ساتھ یا انہوں نے جمع کے ساتھ یا مضا فیلے کے ساتھ یہ کیا ہو جائے گا تام ہو جائے گا اور جب پھر تام ہو جائے فائل کے ساتھ تو پھر اس کے بعد کبھی وہ مفرول کو نصب بھی دیا کرتا ہے ذہرہ بر زیدون ذہرہ بر زید کے ساتھ کیا ہو گیا تام اب یہ کیا کر سکتا ہے مفرول کو نصب دے سکتا ہے ذہرہ بر زیدون ہاں مران تو یہاں بھی وہ اس میں مبہم جو تھا وہ تام ہو گیا تو اب یہ جو علامات ہیں تو وہ مفرد جو ہے وہ فیل کی طرح ہوا اور یہ جو علامات میں نے بتلائی یہ اس کے لئے فائل کے درجے میں عشرونہ کے اندر یہ عشرونہ کا کلمہ کیا ہے فیل کی طرح ہوا اور یہ جو تام ہونے کے علامت ہے یہ کس کے درجے میں ہوئی فائل کے درجے میں ہوئی کس کے درجے میں ہوئی فائل تو جب اسم کے بعد تنمین آ گئے یہ تام ہو گیا جیسے فیل کے بعد فائل آ گیا وہ کیا ہو گیا تام اب تام ہونے کے بعد فیل کیا کرتا ہے محفور کو نصب بھی تو یہ اب اسم جب تام ہو گیا تو اب آگے یہ تمیز کو بھی نصب دے سکتا ہے کیا کر سکتا ہے تمیز کو نصب دے سکتا ہے تو یہ فیل کی طرح ہوا فیل جب تام ہو جائے گا اس کے بعد محفور کو نصب دے گا تو عزم کبھی تام ہونا ضروری ہے تو پھر اس کے بعد یہ تمیز کو کیا کرے گا یہ بات سب کو سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی فَالْأَوَّلُونَ مُفْرَدٍ مِقْدَارٍ غَالِبًا پس پہلی قسم جو ہے وہ ابحام کو دور کرے گی کس سے ایسے مفرد سے مفرد سے کونسا مفرد مراد ہے تام مراد ہے ایسا مفرد مقدار غالباً جو غالباً کیا ہو افتر اوقات مقدار ہوتا ہے اِمَّا فِي الْعَدَدِ وَمِقْدَارِ یا تو کس کے اندر آئے گی عادت میں ہوگی نَحْوَ عِشُرُونَ دِرْحَمَن اَيْحَاذَا يَعِنْدِي عِشُرُونَ دِرْحَمَن مختلف محضوط نے کہا حاضر تو حاضر عِشُرُونَ دِرْحَمَن تو یہ کس کے مثال ہے عادت کی وَسَيَعْتِي اور انقریب آ جائے گا سمجھ میں آئے ہیں صاحبِ کافیہ دیکھئے صاحبِ کافیہ کے پاس لفظ سوڑے ہیں بات بڑی لمبی ہے اور صرف سیعتی کہہ کے آگے چلے گئے کیا کہہ رہے ہیں سیعتی کہہ رہے ہیں آگے عادت کا بڑا تفصیلی بیان آ جائے گا بھئی کس کے آ جائے گا عادت کا کہتے ہیں یا تو مقدار عادت میں ہوگی وَسَيَعْتِي اور انقریب آ جائے گا بھئی کس کا بیان آ جائے گا وہ عادت آگے کا بیان بڑا آ جائے گا وَإِمَّا فِي غَيْرِهِ یا مالا نا وہ مفرد تھا یا تو عادت میں ہوگی وہ مقدار وَإِمَّا فِي غَيْرِهِ یا پھر کس میں ہوگی غیرِ عادت میں ہوگی جیسے رِتُلُن سَيْتَن اَيْعِنْدِي رِتُلُن سَيْتَن تو یہ کیا بن گیا رِتَل وہ تو عادت تھا یہ رِتَل کیا ہے یہ یہ وزن ہے یہ کیا ہے یاد رکھو رِتَل بارہ اوقیہ کو کہتے ہیں رِتَل کچھ کو کہتے ہیں رِتَل نِسْفِ مَن نِسْفِ مَن یہ مَن نہیں جو یہاں رائج ہے ہمارے ہاں نہیں یہ مَن نہیں تو رِتَل کس کو کہتے ہیں بارہ اوقیہ کو اور ایک اوقیہ کسنا کو کہتے ہیں ساڑھے دس سولے اوقیہ کس کو کہتے ہیں ساڑھے دس ساڑھے دس سولے ہی ہیں اوقیہ کسی مقدار ہے ساڑھے دس سولے اور ساڑھے دس سولے کتنے کے برابر ہوا کرتے ہیں چالیس درہم کے برابر ایک اوقیہ کتنا بتا ہے میں نے کتنے در سولے کے برابر ہے سولہ تو جانتے ہونا آج کل رائج ہے ایک اوقیہ کتنے کو کہتے ہیں ساڑھے دس سولے اور بارہ اوقیہ ہوں تو یہ ایک ریتل بنتا ہے بارہ کے ساتھ اب ساڑھے دس کو ضرب دیں بھئی کتنا بنا ہے جلدی جلدی کرو بھئی ایک سو چھبیت سولے بن گئے بھئی معلوم ہوا ایک ریتل کتنے کے برابر ہے ایک سو چھبیت سولے ایک سو چھبیت سولے کے ذرا سیر بنائیں ایک سیر میں کتنے سولے ہوتے ہیں اسی سولے بھئی ایک سیر میں کتنے سولے ہوتے ہیں اسی سولے ہوتے ہیں تو ایک سو چھبیت اتنا بن گیا دیڑھ سیر اور چھے تولے دیڑھ سیر اور تو معلوم وہ ایک ریتل کتنے کے برابر ہے دیڑھ سیر اور چھے تولے وزن کے برابر ہے اچھا ریتلن زیتن یہ کس کی مثال ہے وزن کی ومنوانی سمنن اور میرے پاس دو من ہے کیا چیز دو من ہے سمنن گھی بھئی زیت جانتے ہو بھئی زیت کسی کہتے ہیں رومن زیتون بھئی زیتون کا تیل جو ہے اسے زیت کہتے ہیں بھئی تو میرے پاس ایک ریتل زیتون کا تیل ہے ومنوانی سمنن اور دو من کیا ہے یہ ہے اور ریتل میں نے بتایا تھا نصف من کے برابر ہے نصف من اور یہ کتنا وہ کتنا ہے نصف من بھئی ڈیڑھ سیر اور چھے سولے تو دو من کتنے کے برابر ہوا دو من دو من چھے سیر اور چوبیس سولے چھے سیر اور چوبیس سولے بھئی ریتل نصف ہے تو دو من میں چار گناہ ہو جائے گا نا بھئی اچھا جی تو میرے پاس دو من سمن ہے بھئی آگری مثال کیا ہے کیا ہے وقفیزانی برہن میرے پاس دو قفیز کیا ہیں پیمانے قفیز کیا ہیں پیمانہ ہے گندم کو معافنے کا دو قفیز گندم کے ہیں بھئی دو قفیز سورت سمجھ میں آئیے یہ کس کی مثال ہے کیل کی مثال ہے کس کی کیل کی قفیز خاص مقدار کا نام ہے بھئی وَعَلَتْ تَمْرَتِ مِثْلُحَا زُبَنَن اور خجور پر اسی کے مثال مکھن ہے خجور پر اسی کے مثال مکھن ہے سورت سمجھ میں آئے سوارب بڑے مہمان نواز لوگ تھے بھئی اور تو ان کے پاس کوئی اچھا مہمان آیا کرتا تو اس کے سامنے کیا پیش کرتے تھے خجور کو کٹ کر گھٹلے نکال کر اسی کے مقدار اسی کی طرح اس پر مکھن وغیرہ رکھ کر کیا کرتے تھے مہمان کے سامنے پیش کیا کرتے تھے آپ کے موں میں بھی پانی آگیا ہوگا بھئی تو جی تو خجور پر کہتے ہیں اسی کے مثال کیا ہے مکھن ہے بھئی اب آپ بتائیے کیا کہا خجور پر اسی کے مثل اندازہ لگایا یا نہیں بھئی اندازہ ہے کیا ہے یہ یہ کس کے مثال ہیں مقیاس کی کس کے مثال ہیں مقیاس کی کیا چیز رہ گئی بھئی عدد بھی آ گیا وزن بھی آ گیا کیل بھی آ گیا مقیاس بھی آ گیا نساحت رہ گئی کیا رہ گئی نساحت رہ گئی اس کے مثال بھی لکھ لیجئے آشیہ میں بھئی کنارے پر ریندی مثلا کیا کہتے ہیں ریندی زیراون سوبن ریندی زیراون سوبن میرے پاس ایک زیرا ہے ایک زیرا کیا چیز ہے یہ گپڑا ہے ایک زیرا کیا ہے گپڑا ہے یہ کس کے مثال ہوئے مساحت سمائش کی مثال ہوئے بعد سمجھ میں آ گئے بھئی سب کو اچھی طرح اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحبِ کافیہ نے یہ مساحت کی مثال کیوں نہیں ذکر کی صاحبِ کافیہ نے مساحت کی مثال کیوں نہیں ذکر کی اس سے پہلے ایک بات سن لو کہ یہ جو آر کے نصفوں میں ایک لفظ آیا وَقَفِيزَانِ بُرْرَن وَقَفِيزَانِ بُرْرَن یہ بھی کافیہ کے اکثر نصفوں میں نہیں ہے بھئی ہاں آپ لوگوں کے پاس جو نصفے آئے ہیں اس میں یہ کیا ہے موجود ہے لیکن دیگر نصفوں میں یہ موجود ہے نہیں وہاں تو صرف یہ مثالیں ہیں عشرون جیسے میرے نصفے میں بھی یہ نہیں ہے قَفِيزَانِ بُرْرَن یہ میرے نصفے میں یہ لفظ نہیں ہے تو عشرون دیرہمن یہ مثال ہے رِطلن زیتن یہ مثال ہے مَنْوَانِ سَمْنَن یہ مثال ہے اور عَلَبْتَمْرَتِ مِثْلُحَا زُبَدَن یہ مثال ہے تو یہ کون بونسی رہ گئی کیل کی بھی مثال صاحبِ کافیہ نے ذکر نہیں کی اور مساحت کی بھی ذکر نہیں کی یہ کیا وجہ ہے صاحبِ کافیہ نے کیوں ایسا کیا جواب یہ کہ صاحبِ کافیہ کا مقصد یہاں پر وہ مقداریں گنوانا نہیں ہیں کہ مقداریں پانچ ہیں ایک عدد ہے ایک وزن ہے ایک کیل ہے ایک مساحت ہے ایک کیا ہے مقیار ہے وہ مقداریں نہیں گنوانا چاہ رہے ہیں ان کا تو مقصد ہے یہاں پر تمیز کی بحث کرنا تمیز کے بارے میں بطلانا اور اس کی بحث کر رہے ہیں اور یہاں پر انہوں نے آپ کو صرف یہ بطلانے پر اکتفا کیا کہ اسم تام جو ہوتا چار سورتوں میں ہوتا ہے کتنی سورتوں میں ہوتا ہے چار سورتوں میں ہوتا ہے جیسے دیکھ دیکھئے عشورونہ کے اندر کس کے ساتھ اسم تام ہو رہا ہے نون جمع کے ساتھ ریت لن کے اندر اسم کس کے ساتھ تام ہو رہا ہے مضاف لے کے سورت سمجھ میں آگئی اب یاد رکھو ایک اور بات دی عشورونہ در ہمان آیا یاد رکھو یہ عشورونہ کے اندر نون جمع نہیں ہے یہ شبیح نون مشاب جمع ہے کیا ہے مشاب کیونکہ جمع کے کم از کم کم کتنے افراد ہوتے ہیں تین تو بن جاتے ہیں تین عشورون کتنے کو کہتے ہیں دس تو اشورونہ کتنے ہونے سے کم از کم تین حالانکہ اس کا اطلاع کتنے پر ہوتا ہے بیس پر ہوتا معلوم ہو یہ عشورون کی جمع نہیں ہے تو البتہ یہ نون اس کے مشاب ہے اس نون جمع کے یہ کیا ہوا نون مشاب جمع نون جمع کہے ہکم آپ نے پڑا ہے نح وغیرہ کے اندر عشورون عشرینا مسلمون مسلمین سورة سمجھ میں آگئی یہاں تک بات سب سمجھ میں آگئی فیفرد انکان جنسا الا ان یقصد الانواع تو تمیض مفرد لائی جائے گی اگر وہ جنس ہوئی مگر یہ کہ اس سے انواع کا ارادہ کیا جائے بھئی جنس کسے کہتے ہیں یاد رکھو جنس اس میں جنس وہ ہے جنس وہ ہے جس کے افراد جس کے اجزاء باہم مشابہ ہوئی گوسے کے ساب جیسے پانی ہے پانی کے اجزاء مشابہ ہیں یا نہیں اور اس کا اطلاع قلیل اور کثیر پر بھی ہوتا ہے تھوڑا ہو پھر بھی ما زیادہ ہو پھر بھی ما جمع بناتے ہیں اس کی آگئے جیل نہیں تھوڑا ہو پھر بھی پانی اور پورے جیل بڑی ہوئی ہے پھر بھی آپ کیا کہتے ہیں پانی کوئی جمع بنایا حالانکہ اجزاء بڑھ گئے حاپس میں سپانی کے دس جز کر دیں سارے مشابہ ہیں یعنی ایک دوسرے کے سارے اجزاء حاپس میں مشابہ ہوا کرتے ہیں اور قلیل اور کثیر پر اطلاع دو شرطیں میں لکھوائی جنس میں اس کے اجزاء حاپس میں کیا ہو مشابہ ہیں ایک دوسری شرط کیا کہ اس کا اطلاع قلیل اور کثیر پر ہو یا جیسے مولانا گندم ہے گندم ہے گندم کے اجزاء باہم کیا ہے اسے کے سارے مشابہ ہیں اور کھوڑی ہو تو بھی گندم ہزار ٹرک کھڑے ہو تو بھی گندم ہے چاول ہے سمجھ میں آیا تو ایک جز ہو تو بھی ایک دانہ ہو تو بھی چاول ہے اور ہزار بوریاں ہو تو بھی کیا کہیں گے آپ چاول ہے سمجھ میں آیا تو اس کا اطلاع قلیل پر بھی ہوتا ہے اور کثیر پر بھی ہوتا ہے اور اجزاء بھی کیا ہیں آپ اس میں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں یہ بات سمجھ میں آ گئے تو آپ کہتے ہیں جنس ہو تو اس صورت میں اس کو مفرد ہی لاتے ہیں ہمیشہ کیا لاتے ہیں مفرد ہی لاتے ہیں تصنیہ اور جمع تصنیہ اور جمع لانے کی تو وہاں ضرورت پڑتی ہے جب اس پہ قلیل اور کثیر پر وہ صادق آئے اس میں جنس تو قلیل پر بھی صادق آتی ہے اور جب پلیل اور کثیر سبتے وہ صادق آ رہی ہے تو تصنیہ اور جمع بنانے کی ضرورت ہے نہیں بلکہ اس کو کیا کریں گے مفرد رکھیں گے جیسے کیا مثال گزری ہے مثال ریسلن زیتن منوانی سمنن صورت سمن میں آئی بھئی زیت ہے زیتون کا تیز اس کے اجزاء کیا ہے آپ اپس میں دوسرے کے مشابہ تھوڑا ہو تو بھی زیت کہیں گے زیادہ ہو پھر بھی کیا کہیں گے زیت کہیں گے تو آپ تمیز کیا ہے جنس ہے تمیز کیا ہے یہاں پاس جنس ہے تو اب اس کو تصنیہ اور جمع لانے کی ضرورت ہے نہیں اگرچہ ماں قبل کیا کاؤں گا زیت عِنڈی ارطال پھر بھی کیا کاؤں زیت سورة سمجھ میں آئے عِنڈی من سامنان عِنڈی منوانی سامنان عِنڈی امناع سامنان سورة سمجھ میں آگئے بھائی معلوم ہوا وہ ممیز چاہے مفرد ہو چاہے تصنیہ ہو چاہے جمع ہو سمیز جب جنس ہو تو اس کو مفرد ہی رکھتے ہیں تصنیہ اور جمع ہاں اگر اس سے انواع کا ارادہ کیا جائے پھر تصنیہ اور جمع بھی لے آتے ہیں مگر مثلا میں زید کلق کہتا ہوں لیکن زید دو قسم کے ہیں میں دونوں مراد لینا چاہتا ہوں میرے پاس ایک ریتل ہے دو قسم کا زیدون کا دیل تو کیا کہوں گا رینڈی ریتل زید منصوب لا تصنیہ کی تمیز کیا ہوا کرتی ہے منصوب تصنیہ کا حالت نصبی میں اراد کس کے ساتھ آتا ہے یا کس تو اب میں جب انواہ کا اراد کروں تو پھر اب میں تصنیہ لاؤں کیونکہ میں کیا بس لانا چاہتا ہوں کہ ریتل میرے پاس جو ہے وہ ایک قسم کا زیتون ہے اس کے قسم ہے یا دو قسم کا ہے دو قسم کا ہے تو میں کیا کہوں گا اندی ریتلون زیتین اور اگر میں تین یا زیادہ اقسام انواہ بتانا چاہتا ہوں تو پھر کیا کہوں گا اندی ریتلون زیوتن سورت سمجھ میں آئے تو جب تمیز جنس ہو اس کو ہمیشہ مفردی رکھتے ہیں کیونکہ وہ قلیق بر بھی صادقاتا ہے اور قصی لیکن جب آپ انواہ بتانا چاہیں اسی کی تو پھر اس کو تصنیہ اور جمع بھی لا سکتے ہیں یہی بات کر رہے ہیں پس مفرد لائے جائے گی تمیز جب کہ وہ کیا ہو جنس ہو مگر یہ کہ اس سے کس کا ارادہ کیا جائے انواہ کا ارادہ کیا جائے پھر کیا کیا جا سکتا ہے تصنیہ اور جمع لا سکتا ہے اور اگر جنس نہ ہو تو پھر لائے جا سکتی ہے بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی پھر تصنیہ جمع سے جمع بھی لا سکتے ہیں جمع بھی جمع سے یہاں مراد جمع لغوی ہے یعنی ماں فوق واحد جو ایک سے زیادہ ہے وہ جمع ہے جو ایک سے زیادہ لغت میں ایک سے جو زائد ہو جائے دو ہو جائے وہ بھی کیا بن گئی جمع تو جمع لغوی مراد ہے بھئی جمع لغوی تو یہ معنی نہیں کہ جمع لائے جائے گی تصنیہ مفرد تصنیہ نہیں لائے سکتے بلکہ یہ شامل ہے تصنیہ کو بھی اور جمع کو بھی سورت سمجھ میں آگئی بھئی سم انکان بتنوین تصنیہ تجازت اضافت و اللہ فلا پھر کہتے ہیں تنوین اگر کس کے ساتھ آئے مولانا وہ مفرد تام ہوتا تھا کتنی چیزوں کے ساتھ چار چیزوں کے ساتھ ان چار میں صرف ایک کیا ہے تنوین اور ایک کیا ہے انہوں نے ان کے ساتھ اگر تمیز آ رہی ہو ان کے ساتھ وہ مفرد آ رہا ہو تو اس سورت میں اضافت کر دینا بھی جائز ہے میں نے کیا کہا تھا عین دی ریتلون ریتلون زہیتن یہ ریتلون کیسے تام ہو رہا ہے تنوین سے اس میں اضافت بھی جائز ہے آپ اضافت کر دیں عین دی ریتلو زہیتن تمیز کی طرف کیا کر دی اس کی اضافت بھی کر دی اور اسی طرح تصنیہ والا بناو یہ کیا تھا ان دی منوانی سمنن اس میں اضافت کر دو انہوں نے تصنیہ گرا دو کیا بن جائے گا ان دی منوان سمنن مضافلے پہ جارا جائے گا تمیز پر ان دی منوان سمن جب اسم میں مفرد تام ہو رہا ہو تمیز تنوین کے ساتھ یا نونے تصنیہ کے ساتھ تو پھر اس کی اضافت بھی جائز ہے اور باقی دو میں جائز ہے نہیں کون سی باقی دو رہ گئیں جب کس کے ساتھ تام ہو رہا ہو اسم نونے جمع کے ساتھ یا یا اضافت کے ساتھ پھر اس کی اضافت جائز ہے اضافت کے ساتھ تو بات ظاہر ہے جب ایک مضافلے پہلے پہلے آ رہا ہے تو آگے پھر اس کی اضافت کرنا جائز نہیں مثل ہاں ہاں زمین پہلے مضافلے لے ہے تو زبدان کی طرف اس کی اضافت نہیں ہو سکتی اور جمع کے اندر کیوں نہیں اشرو درہمین کیوں نہیں کہہ سکتے انڈی اشرو درہمین اشرو نہ درہمین تھانا اضافت کرو انڈی اشرو کہتے ہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتے خلیل ہے کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں جمع کے اندر اضافت غیر تمیز میں اکثر آتی ہے بھئی اشرو درہمین میں کہوں تو یہ اضافت کس کی طرف ہوئی تمیز کی طرف ہوئی یا غیر تمیز کی طرف یہ تمیز کی طرف اضافت ہو گئی نا درہمین کیا تھی تمیز اسی کو میں نے کیا بنا دیا مضافل جلے تو اضافت ہوئی تمیز کی طرف تو یہ جو جمع کی اضافت ہے غیر تمیز کی طرف اکثر ہے کس کی طرف اکثر اس کی اضافت ہوتی ہے لیکن تمیز کی طرف نہیں ہوتی بلکہ کس کی طرف ہوتی ہے اور غیر تمیز تمیز کے علاوہ اور چیزوں کی طرف ہوتی ہے تو اگر ہم تمیز کی طرف بھی اضافت کر دیں تو پھر پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ماباد تو ہیں مضافونیلے غیر تمیز بھی وہ بھی مضافونیلے بن گیا اور تمیز بھی کیا بن گئی تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ مضافنیل تمیز ہے یا غیر تمیز ہے سورہ سمجھ میں آئی بھئی بھئی اس جمع کی اضافت غیر تمیز کی طرف کیا ہے اکثر ہے جب اکثر گھوٹی رہتی ہے تو تمیز کی طرف بھی اضافت کرنے تو پتہ نہیں چلے گا یہ تمیز ہے یا غیر تمیز ہے مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا بھئی سب کو سمجھ میں کانا بھی تنوین اور بنونی تسلیہ پھر اگر تمیز تنوین کے ساتھ ہو یا نونی تسلیہ کے ساتھ ہو اضافت جائز ہے وَإِلَّا وَإِنَّ لَا بَئِ وَا آیا اللہ سے پہلے تو یہ کیا مرقب ہے کہ ان اور لا وَإِلَّمْ يَقُنْكَ ذَالِقْ فَلَا تَجُوزُ اگر ایسا نہ ہو تو پھر اضافت جائز ہے نہیں وَإِنْ غَيْرِ مِقْدَارِن بھئی اس کا عطف کس پر ہے پیچھے کیا آیا تھا مِعَنْ مُفْرَدِنْ مِقْدَارِنْ تو اس پر عطف ہے وَإِنْ مُفْرَدِنْ غَيْرِ مِقْدَارِنْ اور کبھی تمیز کس سے آتی ہے مفردہ غیرِ مِقْدَار سے بھی مِسْلُ خَاتَمُنْ حَدِيدًا بھئی جیسے خَاتَمُنَا یا مِسْلُ خَاتَمِنْ حَدِيدًا انگو ٹھیک کونسی انگو ٹھیک جن میں ابحام آیا کہ لوہے کی ہے سونے کی ہے چاندی کی ہے حدیدًا اس نے ابحام کو کیا کر دیا اب یہ خَاتَمُنْ مِقْدَار ہے یا غیرِ مِقْدَار ہے یہ غیرِ تو غیرِ مِقْدَار سے بھی کتبی تمیز آ جائے کرتی ہے وَالْخَفْضُ اَقْصَرُ اور اس کے اندر خَفْض جَرْ اَقْصَرَ ہے اس کے اندر تمیز پر کیا اَقْصَرُ لاتے ہیں اور وہ کیسے آئے گا جار اضافت کرتے ہیں کیا کہیں گے خَاتَمُنْ حَدِيدٍ تو تمیز مِقْدَار سے بھی آتی ہے اور غیرِ مِقْدَار سے لیکن غیرِ مِقْدَار میں اَقْصَر اس پر کیا پڑھتے ہیں جار پڑھتے ہیں اضافت کر دیتے ہیں سورة سمجھ میں آگئی شَلِهُ مَلَانَا حَدَهُ وَالِمَ رَحْمَ اللَّهُ وَالَمِ حَقِيقَةِ الْقَلَامِ شَلِهُ وَالِمَ رَحْمَ